فرنڈز آج ریسپی میں ہم تیار کریں گے یہ سنگاڑا تو اس کو ہم سٹیم کی مدد سے کریں گے یا وائل دیکھتے ہیں جو بھی طریقہ جو سوٹیبل ہے ویسے ہم اسے برانے کی کوشش کریں گے تو یہ 3 کلو کے قریب یہ سنگاڑا ہے تو اسے میں واش کرنے لگا ہوں اچھے طریقے سے واش کر لیتے ہیں اور اس کو دھیان سے واش کریں گے کیونکہ اس کے یہ کورنر پر یہ لگی ہوگا باز آپ دیکھیں گے اس میں پانٹے بگرہ لگے ہوتے ہیں تو اس کو دھیان سے واش کیجئے گا تو چلے اسے واش کر کے فردر پھر اس کو اندر پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ہائے فرنڈز کیسے آپ سب امید آپ سب کے لیے حضر ہوگی ہے ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل زینر رون کے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہو تو آج کی ریسپی میں آپ کے ساتھ سنگاڑا اس کی میں شیئر کروں گا کہ کیسے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں تو یہ مارکیٹ میں سے مجھے ہنڈرڈ پر سوڑ پر ون کے جی کے ساتھ سے ملے تھے تو فیل وقت یہ ہی ملے تھے ان کے قوائلٹی وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ادھر سے مجھے میں اثر ہوئے ہیں یہ میں قدید کے لئے کیا ہے تو یہ تین کلو کے قریب ہیں وہوش کر کے میں نے رکھ لیا ہے یہ تو اب اس کو کیسے بنانا ہے وہ آپ کو میں سادھ اس کا طریقے کا بتاتا ہوں اور دوسرے نمبر پر اس کے بہت سے بینیفیٹس ہیں یہ لانگ ٹائم کے لئے نہیں آتے سیزنل ہے یہ اکتوبر میں سٹارٹنگ ہے ان کی تو آپ ضرور اس کو استعمال کریں بچوں کو بھی کروائیں کیلشیم ان میں بربور ان میں ہوتی ہے تو آپ اس کی جسمانی کمزوری وغیرہ جو معاملات ہیں آپ کے وہ کلیر ہوں گے اور بچوں کی ہائیڈو اگرہ اس کو بھی بڑھانے میں مدد یہ کرتے ہیں دوسرے نمبر پر اس کا اگر پورا سال آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کا آپ پورڈر بنا سکتے ہیں پورڈر بنانے کا بھی طریقہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا فیل وقت اس کو کیسے تیار کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور سب سے پہلے پریشر گوکر میں یہ میں پانیز میں ایڈ کروں گا یہ ہاف گلاس میں نے پانیز میں ایڈ کر دیا اور یہ سارے اس میں میں ڈیل دوں گا پھر اس کے اوپر جو جو پروسیجر ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو میں سمجھاتا جوں گا ویورز اب پریشر گوکر میں یہ آ چکے ہیں تو اب پریشر گوکر ہم بند کریں گے اس کے لیے ڈکن کے ضبورت پڑے گی مجھے ڈکن اس کے اوپر میں بکاتا ہوں فرینڈز یہ اوپر میں نے رکھ دیا ہے فلیم اون کر کے چلے کی یہ سنگھاڑے ماشا اللہ اس میں نکلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کتنا ٹائم لگا تو اس میں پانی وگرہ مقدار میں نے بتا دی تھی اور کتنی کمانٹی میں یہ سنگھاڑ ہے وہ بھی اس میں ہے فرس ٹائم میں تیار کر رہا ہوں تو یہ آپ کو تجربہ جو بھی ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ بھی ضرور بنائیں اور اس سے لٹاپن دو دو خود بھی کھائیں بچوں کو بھی دیں تاکہ اس کے بینیفیٹس وگرہ آپ کو جو جو ہیں وہ مل سکیں جیسے ہی اس کی ویڈ وگرہ موو ہوتی ہے تو پھر بعد میں اس کا فلیم وگرہ اس کی خلقی کر دیں گے بند کر دیں گے پھر بعد میں اندر باب جو بنی ہوئی ہے وہ اندر جب تک اندر ہی دے گی ویڈ وگرہ نہیں اٹھائیں گے تو اس کے اندر ہی دے گی خودی آتمیٹکلی ختم اندر ہوگی پھر رون کریں گے اسے چار پانچ میٹھ بار اوپن کر کے دکھن کو پھر آپ کو چیک کروائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اب اسے چیک کرتے ہیں نائف کی مدد سے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جل چکے ہیں کہ نہیں اس کا چیک کرتے ہیں باہر سے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نائف اندر چلی گئی ہے تو اب اسے کاٹ کے پھر دیکھتے ہیں اس کی گری جل چکی ہے تو یہ فائنل سے کرتے ہیں اب فرینڈ اس کو کاٹ کے پہلے تو میں نے کاٹ لیا تھا چیک کر لیا تھا تو ماشاءاللہ یہ فلی جو انہا فائنل ہو چکے ہیں تو اس میں دبارہ پانی اگرہ کچھ بھی ڈالنے کے ہمیں ضرور نہیں پڑی اس میں ہم نے ون ٹائم ہی ہاف گلاس یہ جو ہاف گلاس تھا گلاس یہ پانی کا اس میں میں نے ایڈ کیا تھا پریش رککر میں پھر سارے اس میں ڈیل دی ہے پھر اس کے بعد برش رکھ کر میں نے بند کیا ہے تو آفٹر ٹونٹی منٹس میں نے اوپن کیا ہے اس کے اوپر سے ویڈ میں نے نئی ریموف کی ویڈ اوپر ہی تھی تو اس کے اندر ہی باب جو انہا چیزا بہو چکی تھی تو اب اسے میں کاٹوں گا کاڑنے کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائڈوں سے کاٹوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ سائڈوں سے کاٹا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ اوپر سے چھلکا اتر گیا ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی پور کراس ہے یہ ٹیسٹی سی یہ گریہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بن چکی ہے تو ماشاءاللہ اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں تو خود بھی کھائیں بچوں کو دیں یہ سیزنل ہے تو یہ لانگ ٹائم میں اس کا سیزنل نہیں ہے تو یہ آپ لازمی اس کا جوناللتوف اندوز ہو نمک کالا نمک لے لیں اس کے ساتھ آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں گیسٹ وغیرہ میں مہمانوں میں گھر میں تو یہ باقی جو پڑے ہیں اس میں سے جو ہاف گھر میں رکھوں گا باقی کے جو ہیں وہ میں باہر ڈسٹریبیوٹ کروں گا فرینڈز وغیرہ میں تو باقی کرتا ہوں اس کو کٹنگ وغیرہ کرتا ہوں تو باہر میں آپ کو پھر اس کو دکھاتا ہوں ڈیکوریٹ کر کے فرینڈز یہ ماشاءاللہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ میں آپ کو پہلے توڑ کے بھی دکھا چکا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی کرنچی ہے تو نہ اس میں پانی وغیرہ جس طرح میں نے یہ سٹریم کی مدد سے اس میں پریشورکر میں بنائے ہیں تو کوئی پانی وغیرہ اس میں چکاہڑ وغیرہ کوئی ایسی نہیں اس میں نازل آئی تو آساسا پھر باقی پڑے ہوئے ہیں کھائیں گے خود بھی اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ تو اس کے پینی فیڈ وغیرہ آپ کو میں بتا چکا ہوں جسمانی کمزوری پٹو وغیرہ کی اور دوسرے دماغی مراز اور بچوں کی ہائیڈ وغیرہ بڑھانے کے لئے یہ مفید ہے تو خود بھی کھائیں بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنے نیبرز وغیرہ ایڈر مسلمان بہن بھائیوں میں شیئر کریں اور نیکسٹ ریسپی تک نیکسٹ انفرمیٹی جو بھی ویڈیو ہوگی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہے گا زہن اور اوم تو اسے پرموڈ کریں پرموڈ کرنے کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں اور اوپر کلک کریں گے جیسے ہی آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا نیکسٹ ویڈیو تک آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ